اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹو آیت تیس سیکٹمبر دوہزار بیس خلاس چین سبجٹ اردو اور ہم پڑھتے ہیں سابق بیٹو خالی آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر سیکشٹی سیکشٹ نکالیے اور اکتباس نمبر دو یہ دیکھئے میں بلد کھانی کروں گا اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ الفاظ کے ازداد بن جو گوڑ پر لکھیں ان کی کھانی کی کروں گا پہلے آپ کتاب کی نظر رکھئے مولانا بہت ہی رقیقن قلب تھی دوسرے کی تقلیب کو دیکھ کر بیچین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے حاجت منوں کے حاجت روا کرنے میں بڑی فراق دلی سے کام لیتے تھے باوجود یہ کہ ان کے آمدانی قلیل تھی لیکن اپنے پرائے خصوصاً مسئیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ سنوک کرتے رہتے تھے سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے اس میں بڑے چھوڑے کی کوئی تخصیص نہ تھی با مراوت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس قلیل آمدانی پر بھی حاجت منت ان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے ویٹو اس کے بعد آپ مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے بورٹ پر لکھے ہیں رگی کن کالب کا مطلب ہے نارم دل بے چین اس کا مطلب ہے ویٹو بے قرار رفع کا معنی ہے دور پھراک دلی کا معنی ہے کشاد دلی قلیل کا معنی ہے کم تخصیص کا مطلب ہے خصوصیت محروم کا معنی ہے کھاری ہات اس کے بعد بیٹو ازداد دیکھیں الفاظ زید رقی کن کالب اس کا زیدہ شکی کالب تکلیف اس کا زیدہ آرام حاجت روہ اس کا زیدہ حاجت مند آمدانی اس کا زیدہ خرجہ قلیل اس کا زیدہ کسیر پرائے اس کا زیدہ اپنی بیٹو مولوی عبدالحق صاحب اپنے اس کھاکا جو اس نے مولانا حالی کا لکھا ہے اس میں اس اکتباز میں یہ فرماتے ہیں کہ مولانا حالی بہت ہی رقی کل کالب یعنی نارم دل تھے رہم دل تھے رقی کل کالب نارم دل رہم دل تھے دوسروں کی تکلیف کو دے کر بے چین یعنی بے قرار ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے رفع کرنے کا مطلب ہے دور کرنا حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی پھراک دلی سے کام لیتے تھے یعنی جو لوگ اپنا کوئی حاجت لے کر حاجت مند اس کے ساتھ جو حاجت لے کر آتے ہیں مولانا حالی وہ حاجت پورا کرنے میں بڑی کشاد دلی سے کام لیتے تھے باوجود ہے کہ ان کے آمدانی قریر یعنی کام تھی لیکن اپنے پراہ یعنی دوسروں کے خصوصیل مصیبت زیادہ مصیبت میں جو لوگ مبتالہ ہوتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلو کرتے رہتے تھے سپاس میں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے اس میں بیڑے چھوڑے کی کوئی فرق کوئی تقسیس نہ تھی با مراوت ایسے تھے کہ انکار نہیں کسے تھے با غیرت ایسے تھے جب کوئی ان کے ساتھ سامنے کوئی حاجت لے کر آتے تھے حاجت لے کر آتا تھا تو مولانا اس کو انکار کرنا اپنے غیرت کے خلاف سمجھتے تھے لہٰذا ان کے ہمیشہ ان لوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے اس قلیل آمدانی پر بھی حاجت ان کے ہاں سے محروم نہیں یعنی خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے بیٹو اس اکتواز کو ذہنشین کیجئے اس کو دوبارہ پڑھئے گوھر سے پڑھئے تاکہ مولانا خالی کا جو کھاکا ہے اس کی جو تصویر ہے اس کے آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں وہ بن کے رہے گی انشاءاللہ اس کے بیعت جب ہمیں اس کا خلاسہ لکھنا پڑے گا تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گے شکریہ